ملتان میں دھنے دیڑے جمالی ہیں دھن کے وجہ سے موٹروے ایم فور اور ایم فائف بند کر دی گئی ہیں موٹروے بند ہونے کی وجہ سے مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں ایم فور سب سیکٹر عبدالحکین سے خانہ وال تک بند ہے جبکہ ایم فور موٹروے خانہ وال سے شیر شاہ تک بھی بند ہے ایم فائف موٹروے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی ہے یہاں پر آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ملتان میں دھنے دیڑے جمالی ہیں دھن کے وجہ سے موٹروے ایم فور اور ایم فائف بند کر دی گئی ہے ایم فور سب سیکٹر عبدالحکین سے خانہ وال تک بند ہے موٹروے بند ہونے کی وجہ سے مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں خانہ وال سے شیر شاہ تک بھی موٹروے ایم فور بند کر دی گئی ہے جبکہ ایم فائف موٹروے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند ہے مزید تفصیلات جانے کے لئے بات کریں گے حسن ملک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مزید بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں دھن کے حوالے سے ملتان شہر اور گردوا کے اگر آج کے موسم کے بات کریں تو ملتان شہر میں گزشتہ تین چار دنوں سے شدید سردی اور شدید دھنے اپنے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اگر آج علل صبح سے ہی بات کریں تو آج بھی ملتان شہر میں خون جمع دینے والی سردی وہ اپنے جوبن پر دکھائی دے رہی ہے انسان تھٹھرنے پر مجبور ہے دانت بج رہے ہیں کپ کپ ہی تاری ہوئی ہوئی ہے اور ہاتھ تو اس وقت مکمل طور پر انسان کے سردی کی وجہ سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جم چکے ہیں اور بالکل شدید سردی کا راج دکھائی دے رہے ہیں اگر دھن کے حوالے سے بات کریں تو ملتان شہر میں رات گئے سے ہی شدید دھن کا راج بھی دکھائی دے رہے ہیں اور دھن کی وجہ سے حد نگاہ بھی کافی زیادہ متاثر ہے شہر میں اس وقت حد نگاہ تقریباً دو سو میٹر کے قریب ہے اور اگر گردو نواہ کی بات کریں تو گردو نواہ میں آج دھن جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ تقریباً ایک سو بیس سے ایک سو چالیس میٹر کے درمیان ریکارڈ کی گئی ہے موٹر وے کی بات کریں ایم فور موٹر وے اور ایم فائی موٹر وے شدید دھن کی وجہ سے رات گئے سے مکمل طور پر ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہے ایم فور اگر سب سیکٹر کی بات کریں تو ایم فور کے سب سیکٹر عبدالحکیم سے شیر شاہ تک مکمل طور پر ہر قسم کے ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں ایم فائی موٹر وے کی بات کریں تو ایم فائی موٹر وے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک دنس فاغ کی وجہ سے یعنی شدید دھن کی وجہ سے مکمل طور پر ہر قسم کے ٹرافک کے لیے رات گئے سے ہی بند کر دیے گئے ہیں ترجمان موٹر وے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اول تو شہری غیر ضروری سر ضروری سفر سے پریز کریں اگر سفر کرنا ضروری بھی ہے تو موٹر وے کی ہیلپ لائن ون تھری زیرو پر وہ کانٹیکٹ کر کے کسی بھی قسم کے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں کسی بھی قسم کے سوالات جو ہیں وہ ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں اگر آج شہر کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں شدید سردی کا رائع دکھائی دے رہا ہے کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ملتان شہر کا درجہ حرارت سات ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور فیلز لائک فور کوئنٹ فائیو ڈگری سینٹی گریٹ ہو رہا ہے یعنی شدید سردی کا رائع دکھائی دے رہا ہے یک بستہ ہواین چلنے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہوا میں نمی کا تناسب شدید سردی اور دھند کی وجہ سے سو فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس ملتان شہر کا آج گزشتہ دنوں کی نسبت قدر بہتر ہے جو کہ ایک سو تیس پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی علودہ ترین چہروں کے لیس میں ملتان کی سٹینڈنگ کو دیکھیں تو آج ملتان چھٹے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں یعنی الال صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آئے گا حد نگاہ کافی قدر کم دکھائی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہی اگر آج کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جون ہی یعنی گیارہ بارہ بجے قریب دھند کی دھند نے دیرے جمالی ہے دھند کے وجہ سے موٹروے ایم فور اور ایم فائیو بند کر دی گئی ہے موٹروے بند ہونے کی وجہ سے مسافرین انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں ایم فور سب سیکٹر عبدالحکیم سے خانوال تک بند ہے جبکہ ایم فور موٹروے خانوال سے شیر شاہ تک بھی بند ہے ایم فائیو موٹروے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک بند کر دی گئی ہے تفصیلات ہمیں حسن ملک بتا رہے تھے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں ملتان میں دھنے دیرے جمالی ہیں دھن کی وجہ سے موٹروے ایم فور اور ایم فائیو بند کر دی گئے ہیں رانہ بلال نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے اور اس سے قبل آپ کو بتائیں گے کہ ملتان ائرپورٹ پر حد نگاہ دو سو میٹر تک محدود ہو گئی ہے ائرپورٹ پر تمام فیزائی اپریشنز تحتل کا شکار ہے رانہ بلال سے مزید تفصیلات جانیں گے رانہ بلال بتائیے گا کون سی فلائٹس جو ہیں وہ اس وقت تحتل کا شکار ہیں بلکل ملتان شہر اور دنوار کے علاقے میں شدید دھن کی لپیٹ پر ہیں جہاں جو ہے موٹروے اور اس کے ساتھ ہی ٹرینوں کا پہیہ جو ہے وہ جام ہو کر رہ گیا ہے سموگ اور فروگ کی وجہ سے وہیں جو ہے ائرپورٹ پر بھی شدید دھن کے باعث جو ہے وہ حد نگاہ دو سو میٹر تک جو ہے وہ محدود ہو کر رہ گئی ہے حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے اور شدید دھن کی وجہ سے جو ہے وہ ائرپورٹ پر تمام قسم کے فضائی اپریشنز جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے اگر ہم فلائٹس کی بات کرتے ہیں جن میں ائر بلو کی فلائٹ نمبر پی اے آٹھ سو اکتر جدہ سے ملتان آنے والی وہ بھی تاطل کا شکار ہے اسی طرح ایک اور ائر بلو کی فلائٹ نمبر پی اے آٹھ سو گیارہ جو کہ دبائی سے ملتان آنے کی وہ بھی جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے ائرپورٹ دھرائی کے مطابق دھن کے ختم نہ ہونے تک جو ہے وہ فلائٹ اپریشن تمام قسم کا جس نے ائر اربیا کی اور اس کے ساتھ پی اے کی ائر بلو کی اس تمام قسم کی جو فلائٹس ہیں وہ تاطل کا شکار رہیں گی کسی حوالے سے محکوم اسمیات کیا کہنا تھا تقریباً دی جارہ مجھے کے بعد جو ہے وہ دن کی شدر میں کمی کا انکان دکھا جا رہا ہے رات کے مختلف وقت میں شہر کے بہتر علاقوں میں جو ہے وہ دن کا سلسلہ جاری رہے گا کسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں دن کے حوالے سے تو محکوم اسمیات کا مزید کہنا تھا کہ تقریباً رات جارہ مجھے کے بعد شہر اس کے دنوں میں دن کا راج رہے گا جی بہت شکریہ حسن ملک آپ ہماری ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات آپ سے بھی جانیں گے رابطہ بحال ہو چکا ہے بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں اگر دھند کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں شدید دھند کا راج دکھائی دے رہا ہے اور اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی بھی ملتان شہر کا مطلع جزوی طور پر عبرالود ہونے کے ساتھ ساتھ دھند کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے اور اگر ابھی کی بات کریں تو شہر میں تقریباً حد نگاہ جو ہے وہ دو سو میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے گردو نواہ کی بات کریں تو گردو نواہ میں تقریباً ایک سو بیس میٹر سے ایک سو چالیس میٹر تک حد نگاہ ریکارڈ کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر کے بیشتر علاقوں میں ملتان شہر میں سپیشلی دھند کی شدت میں نمائے اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہے اور یہ بھی کہا جا رہے کہ گردو نواہ میں آئندہ آنے والے دنوں میں اور آج بھی کافی زیادہ دھند کا راج برقرار رہے گا شہری احتیاطی تدابیر کے ساتھ سڑکوں پر سفر کریں اور تیبی مائرین کی جانب سے سپیشلی ملتان شہر کے باسیوں کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ ملتان شہر کے باسی اپنا بہت سارا خیال رکھیں کیونکہ خوشک سردی کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں جو ہیں ان کا بھی سبب ہوتا ہے یعنی سب سے پہلے ہلکی پھلکی نزلہ خانسی زکام ہوتا ہے جو کہ لیڈ کرتا ہے پھر اس کے بعد اسیمیٹک پیشنٹس کے لیے کافی زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور کرونک ڈیزیز کو بھی وہ لیڈ کرتا ہے تو تیبی مائرین کی جانب سے یہ مرسائیکل سوار جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو مو پر مفلر یا کوئی اس طرح سے ماسک کر کے نکلیں کیونکہ دھند کی وجہ سے اور سموک کی وجہ سے کافی زیادہ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ اول تو شہری اپنے آپ کو مکمل طور پر جیکٹ جرسی یہ چیزیں پہن کر نکلیں اور اگر کافی زیادہ کام کی نویت ہے تو گھروں سے باہر نکلیں اپنے آپ کو گھروں میں نہیں ورنہ محدود رکھیں ہمارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں تھوڑا سونے موٹروے کے لیے گائٹ کیجئے گا کہ اگر کسی بھی طرح کی ہیلپ چاہیے تو وہ کس طرح سے موٹروے کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں جی اگر موٹروے کے حوالے سے بات کریں تو رات گئی سے ہی موٹروے کو شدید دھن کی وجہ سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا ابھی تک ایم فور موٹروے اور ایم فائی موٹروے کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے ترجمان موٹروے کی جانب سے بار بار شہریوں کے لیے یہ اپیل یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ اول تو شہری غیر ضروری سفر سے مکمل طور پر پرہیز کریں اگر سفر کرنا ضروری ہے تو شہری فاغ لائٹس کا استعمال ضرور کریں اور اگر کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ترجمان موٹروے سے وہ ویڈاوٹ اینی ہیزیٹیشن ون تھری زیرو پر رابطہ کر سکتے ہیں اور موٹروے ترجمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شہری مکمل طور پر اپنے آپ کو گھروں میں محدود رکھیں چونکہ یہ وہ سیزن ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہوتا ہے اور موٹروے پر جب شدید دھند ہوتی ہے تو وہ کافی زیادہ ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے تو یہ بھی بار بار ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ جب آپ موٹروے پر سفر کریں تو اپنی رفتار کو کنٹرول میں رکھیں اور جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ اگر ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے ڈرائیور کو ڈسٹربنس ہو رہی ہے گاڑی چلانے میں دھند کی وجہ سے تو وہاں پر اپنی رفتار کو کنٹرول میں رکھیں چونکہ ایک دم ہی جب حادثات ہوتے ہیں تو وہ ایک گاڑی کے رکنے کی وجہ سے یا بریک لگانے کی وجہ سے مسلسل پیچھے آنے والی جتنی گاڑیوں ہوتی ہیں جتنے ڈرائیورز ہوتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ آگے کیا سیچویشن ہے روڈ کی جس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ لاک رہتا ہے تو ترجمان موٹروے کی جانب سے بار بار شہریوں کے لیے ملتان شہر کے باسیوں کے لیے اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی موٹروے پر سفر کرنے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری فاغ لائٹس کا استعمال کریں موٹروے کی ہیلپ لائن 130 130 جو ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے اس پر without any hesitation وہ بلا جیزک بلا خوب وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کے ان کے سوالات ہیں یا کسی قسم کے ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ موٹروے ترجمان سے مکمل طور پر ہیلپ لے سکتے ہیں